بسم اللہ الرحمن الرحیم سبسکرائب کریں اور ساتھی کے پہلے ایک ان کو پریس کریں تاکہ ہمارے لیٹر سانے والی ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے تو اس کے اندر کافی ساری ویکنسی آئی ہیں اور اس کے اندر جو اسامی کی تعداد ہے وہ ہے نو سو چوون اس کے اندر اسامی آئی ہیں تو پورے پاکستان سے آپ کہیں سے بھی آپ بلوم کرتے ہیں آپ اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں تو اس کے اندر جو اپلائی کرنے کے جو طریقہ کار ہے وہ بہت آسان ہے اور اس کے اندر جو لازجٹ ہے اس کی اپلائی کرنے کے جو وہ ہے تیس ستمبر دوزار انیس تیس ستمبر سے پہلے پہلے آپ نے اپنا جو اپلائی کرنا ہے اس کے اندر جو بکینسی ہے کون کون سی بکینسی ہے سب سے پہلے جو بکینسی ہے وہ ہے اسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس مجھے میں ، معائی ہم مجھے میںaintнее務 فئی مسائل ہے نیچے جو ہے وہ سکورٹی سپرویزر ہے اور سیل سپرویزر لیڈی سپشن کے اور آگے وائر مین ہے لیکٹیشن ہے آگے سپیشل جو سٹاف ہے وہ ہے نیچے ہے لائب اسسٹنٹ ہے پلمبر ہے یعنی مستری ہے اور ڈرائور ہے پینٹر ہے اور نیپ کا سا چونکی دار کافی سے اس کے اندر ویکنسی آئی ہیں تو جو بھی اس کے اندر جس ویکنسی کے آپ اہل ہیں آپ اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں اس کے اندر جو کوالیفکیشن رکائیڈ ہے وہ ہے میٹرک سے لے کر ایم اے تک یعنی گریجویشن تک آپ اس کے اندر تعلیم ہونی چاہیے اس کے سکیل کے حساب سے ہر اسامی کا جو ہے وہ لگ لگ کوالیفکیشن ہے تو اس کے اندر جو اپلائی کرنے کا جو تریکہ کا رہا ہے اس ایٹ کے اندر مکمل بتایا گیا اس کے اندر جو ساری ٹرمز اور کنڈیشن جو ہے اپلائی کرنے کا جو سارا میٹھڈ ہے وہ سارا بتایا گیا ہے آپ اس کے اندر سارا پڑ سکتے ہیں اور اس کے اندر جو اپلائی کرنے کا جو تریکہ کا رہا ہے وہ تھوڑا سا مکمل ہے نٹی ایس کی ویب سائٹ سے اس کا جو ہے فارم ڈاؤنلوڈ ہوگا اور فارم ڈاؤنلوڈ کرنے کا جو تریکہ کا رہا ہے وہ میں آپ کو ڈسکرپشن میں اس کا جو لنک سینڈ کر دوں گا وہاں سے آپ فارم ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو اس کے اندر یہ نٹی ایس کی میں نے ویب سائٹ اپن کی اور اپ کمینگ ٹیسٹ اپ کمینگ ٹیسٹ جو ابھی آنے والے ٹیسٹ ہیں کون کون سی یعنی جوبز آئی ہیں ساری اس کے اندر مکمل ڈیٹیلز ہیں اس کے علاوہ جو بھی جوبز آپ دیکھنا جاتے ہیں وہ بھی آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو یہاں سے سب سے نیچے ہوگی اس کی گورنمنٹ آف پاکستان منسٹری آف دیفنس یہ والی آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو اس کی ساری ڈیٹیل اوپن ہو جائے گی اگر آپ نے اس کا جو ایڈ دیکھنا ہے آپ یہاں پہ کلک کریں گے اگر آپ نے انگلیش میں دیکھنا ہے اگر آپ نے اس کا جو ایڈ اردو میں دیکھنا ہے تو آپ یہ نیچے والی پہ کلک کریں گے اردو میں اس کا جو ہے وہ ایڈ اوپن ہو جائے گا تو آپ ساری اس کی جو ہے ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں جیسے بھی آپ کو ایزی لگے تو اس کا جو اپلائی کرنے کے جو طریقہ کہا رہے ہیں جو وہ الگ لگ ہے اس کا جو بی ایس ہے یعنی سیریل نمبر سے الگ لگ ہے اور بی ایس سترہ والے جو حضرات ہیں وہ فارم اے اوپن کریں گے اور بی ایس جارہ سے لے کر بی ایس اٹھارہ تک جو ہے وہ بی اور نیچے ہے بی ایس سکھ سے لے کر بی ایس نائن تک ہے سارے اس کے اندر الگ الگ بہت سے ہیں جو بھی آپ کنا جاتے ہیں وہ آپ اپن کر سکتے ہیں فارگزمپل میں یہاں پہ اے والا میں نے جو اپن کیا اس نے فارم کے اوپر دیا واہ ہے کہ آپ کس ویکنسی میں آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اور یہ بی اپن کیا بی کے اندر بھی جو جو ویکنسی ہیں وہ ساری انہوں نے دیئے ہیں آپ کس ویکنسی کے لئے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ آپ اوپر کلک کریں گے تو فارم باقی جو فارم سارا فارم جو سیمی ہے باقی جس کی جو نیچے صرف پوسٹیں چینج ہوتی ہیں کہ کس پوسٹ میں آپ نے کس اسامی میں آپ نے اپنے پلائی کرنا ہے تو یہاں پہ ساری آپ اپنی اکیڈمی انفرمیشن اور اپنی پرسنل انفرمیشن موبائل نمبر وغیرہ سب کچھ آپ یہاں پہ دو گئے اکسپیرس وغیرہ اور پکچر لگا کے اور نیچے اس کے چلان فارم دیا ہوگا چلان فارم آپ سارا فیل آپ کر کے ایک کپی جو ہوگی وہ آپ کی اینک کانیڈیٹ کپی ہوگی اور ایک اینٹی ایس کی کپی ہوگی اور ایک بینک کی کپی ہوگی کانیڈیٹ کی کپی ہوگی وہ آپ اپنے پاس رکھو گے ایزے رسید کے طور پر ثبوت کے طور پر اور اینٹی ایس کی کپی جو ہوگی وہ آپ پیجرم اگرانک بات اس کے ساتھ لگائیں گے اور جو بینک کی کپی ہوگی وہ بینک والے رکھ لیتے ہیں تو انٹیس کی جو ہے اس لیپ وہ آپ اس کے فارم کے ساتھ اٹیج کر کے اور اگر انہوں نے آپ سے اٹیسٹر شدہ جو ہے وہ آپ سے ڈاکمنٹ مانگیں تو آپ وہ ساتھ اٹیج کریں گے